بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے دو شیئر کرنی ہے ایک مریم نواز صحبہ کی پیشی بہت ہی اہم روخ اختیار کر گئی ہے دوسرا برادشیٹ کی ریپورٹ آ گئی ہے اس میں بڑے ہوش روبائے انکشافات ہیں گو کی ریپورٹ ابھی سرکاری طور پر وہ پبلک نہیں ہوئی لیکن کچھ باتیں جو باہر آئیں ہیں اس ریپورٹ کی وہ بڑی ہوش روبائے ہیں اور اس سے پہلے میں انتہائی شکر گزاروں جناب آپ کی دعاوں کا اور میں الحمدللہ امپروو بھی ہو رہا ہوں میں نے کل کہا تھا نا کہ جب اتنے سارے ہاتھ اٹھتے ہیں ظاہر ہے میں تو بہت گناہگار بندہ ہوں تو میرے بیورٹ میں سے ماشاءاللہ بہت نیک انسان ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو مکہ اور مدینہ کے سرزمین پر بیٹھے ہیں انہوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں ظاہر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاکے بھی اور جناب مسجد نبی میں جاکے بھی خانہ کعبہ میں جاکے بھی ہر جگہ انہوں نے دعائیں فرمائیں جناب بہت نوازش جنہوں نے میسیجز کیے کچھ کی کاغذ میں لے سکا بہت لمبی بات پھر نہیں کر سکتا ابھی تو اس حوالے سے سب کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزائے خیر دے سب کو اور تمام کے لئے لیکن میں اگین یہی کہوں گا کہ پرائم انسٹر صاحب خدا کے لئے جو کرونا کے پیشنٹس ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو دعائیں دیں ان کو آج میں نے وہ اٹویٹ بھی کی ہے ان کی وہ فوٹو کھینچ کے جو لگی ہوئی تھی کہ جناب فرمیسی سے لے لیں دعائیں یہاں ہسپتال میں دعائیں نہیں ہیں دعائیں دعائیں کا خرچہ آپ کو خود کرنا پڑے گا اور بہت مہنگی مہنگی دعائیں ہیں غریب کے در سے خرچہ کریں تو آپ جو روز ایک لیکچر دے دیتے ہیں انسانوں کو اوپر اٹھاؤں گا جناب کیا آپ اللہ معاف کرے یہ تو بالکل ہی آپ نے اوپر اٹھانے کا بندوباس کر لیا تو باقی سب کے پاس ہے اگر آپ خود بتائیں کہ آپ افوڈیبلیٹی ہی نہ ہو آپ کی دواؤں کی تو آپ کیا کریں گے لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے این آر او نہیں دوں گا بھائی آپ خدا کے لیے آج این آر او قیامت تک کسی کو نہ دیں آپ دمائیں تو دیں غریبوں کو کہ جو اب ایک چکر پہ اگر کسی کا چھ سات ہزار آٹھ ہزار لگے گا وہ بندہ کماتا ہی بارہ سے پندرہ ہزاروں مہینے میں تو وہ کیا کرے گا اس کو دمائیں نہیں ملیں گی تو ہسپتال والے کی طرح سے لائیں گے دمائیں اس کو بھگائی دیں گے نا یا وہ بچارہ مر جائے گا تو خدا کے لیے دمائیں دیں ان کو ہسپٹلز میں دمائیں دیں اسلامباد کا یہ حال ہے پتہ نہیں ارمون ڈالر کی جو امداد آئی ہے وہ کون لے اڑا ہے کسی نے تو کھائے ہیں نا تو آپ اب میں کیا کہوں خیر مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے جناب اور یہ پیشی رکھی گئی ہے چھبیس مارچ کو وہ ہوتا ہے نا جیسے عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ تھارڈ ڈگری ٹارچر وغیرہ فورڈ ڈگری ٹارچر یہ اس طرح سے یہ تھارڈ ڈگری شرارت ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چھبیس مارچ کو لانگ مارچ تھا اسی لانگ مارچ کے دن جناب نیب نے پیشی رکھ دی بھائی آپ بڑے کوئی ڈسپلنڈ انسان ہو ڈسپلنڈ ادارہ ہو وہ بڑا جناب چھبیس مارچ کو پیور من وان جو ہے نا نظر آ رہا ہے جیسے حکومت کی انسٹرکشنز پر ایک ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے اور اسی سٹیٹمنٹ کے کوئی ایسی میں کہتا ہوں گندی ویڈیو آئی ہے حکومت کے ہتھے چیرمن نیب کی کہ ناک سے پکڑ کے حکومت چلا رہی ہے اسے جس طرح سے چاہ رہی ہے اسی طرح سے اور میں نے اس پر ویڈیو کی تھی اس کے بارے میں بتایا بھی تھا جو ویڈیو جو سامنے آئی ہے کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی ہوش روبا قسم کی باقی والی ویڈیوز آئی ہیں اسی وجہ سے تو ناک سے پکڑ کے چلایا جا رہا ہے چیرمن نیب کو جس کی مرضی جس کو کہتنے ہیں اسی پالٹیشن کی جناب بلاوہ آ جاتا ہے اسی طرح سے مولانا صاحب کو بھی آیا تھا مولانا صاحب نے بھی کہا کال میں نے مریم صاحبہ کی تقریر سنی انہیں بہت دبنگ تقریر کی اور مجھے بڑی پسند آئی ہے وہ تقریر انہوں نے کہا کہ جناب کے بھائی اب انتقام کا وقت گزر گیا ہے اب حساب لینے کا وقت ہے اس وقت جب آپ نے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا تھا یہ وہ زمانہ نہیں ہے انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی کہا اور ورکرز نے بھی کہا کہ ہم نے بھی ساتھ چلنا ہے وہ سارے ساتھ چلیں گے یہ ایسے ہی ہے بھائی پاکستان میں سروائیول آف دا فٹسٹ کا دور ہے پاکستان میں جو ایک کی بجائے چار تھپڑ مار سکتا ہے وہی سروائیول کرتا ہے پاکستان میں جو پتھر کی مقابلے میں گولی چلا سکتا ہے وہی سروائیول کرتا ہے حقیقت یہی ہے مولانا صاحب کو گیا ہے نا تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہم میرے ساتھ یہ یہ لوگ بھی اتنے ہزار میں آئیں گے اتنے ہزار میرے جو پاسبان ہیں ابتہ نہیں کیا ہے ان کا نام تو ان کی جماعت کا تو وہ آئیں گے اور مولانا صاحب نے جناب کہا کہ ہم دھر نہ دیں گے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے دوسرے دن ہی نیب کا بلاوی ختم ہو گیا معاف کیجئے گا اچھا اب جناب یہ ہوا کہ مریم صاحبہ نے بھی جو کہا ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہا ہے وہ بھی اپنے کارکران کو لے جائیں صرف وہ کارکران کو نہیں لے کے جا رہی بلکہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے سارے کارکران آپ کے ساتھ جائیں گے مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے بہت سارے قیادت بھی جائے گی اب میں نے سنا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جائیں گے یہ ساتھ جائیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ایت اصحاب نام کی چیز ہی کوئی نہ ہو اور ہوئی سارا انتقام بہت کیا کیا ہے اس نے بتائیں نا انہوں نے کیا کیا ہے تین مہینے پہلے آپ کے قید میں رہیں اس سے پہلے بھی رہیں تو اس وقت آپ اندھے تھے اس وقت آپ کو پوچھ گرش کے لیے کوئی نہیں یہ پیور ایک بدماشی ہے بدماشی اور اس بدماشی کو بالکل ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پر ہی ختم کیا جا سکتا ہے ادروائز کوئی غریب آدمی تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا جن کی پروفیسرز کی جن کی لاشیں برامد ہوئی ہتھکڑیاں لگیں اسی نیب سے جو باقی لوگ تھے جو بیچارے قید میں ان کے مر گئے آخر ان کے بھی تو کوئی کوئی نہ کوئی تو اس طرح کی آہ پہنچی ہوگی نا اور نواز شریف صاحب نے بھی بلکل ٹھیک کہا ہے مریم نواز صاحب نے بھی کہ اب حساب لیں گے میں کہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے تو کہا ہے نا لاکھ میں کہتا ہوں دو لاکھ لوگ لے کے جاؤ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی مرضی آتی ہے نا جس حکومت والے جس طرف اشارہ کرتے ہیں نا وہ اسی طرح یوں سمجھ لیں دم دبا کے بھاگ پڑتے ہیں نیب والے کوئی تماشا ہے تمہارا اپنا ریکارڈ دیکھو کہیں کسی کے ڈگریوں نہیں ہیں جالی ہیں کسی کے کسی نے کہا یہ اساسے ان کے اوپن کروڑ نے کہا ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے کیوں اساسے کرو نا اوپن پتا چلے کتنا کھایا ہے پتا چلے تم نے بنایا کتنا ہے اساسے اوپن کرو نا کیوں نہیں کرتے اساسے اوپن سب کے اساسے اوپن ہے تو تم کوئی آسمان سے اترے ہو اور دوسری بات حالات یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ خود اپنے سکینڈلز آ رہے ہیں میں آتا ہوں اسی میں برادشیٹ کی بات کرتا ہوں لیکن میں نواز شریف صاحب کی ایک بڑا امپارٹنڈ نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں کل کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے بھی بھائی نواز شریف نے اتنے تک تو کیا نا کہ دیوار سے تو لگایا ہے نا ٹھیک ہے نا ہوش ٹھیکانے آ گئے ہیں نا لوگ کہتے ہیں نام لینا لوگ تو اشاروں کے نائم بھی نہیں نام لیتے تھے انہوں نے تو ڈاریٹی نام لے لیے دیوار سے لگایا ڈیفینسیو کیا جس کی وجہ سے کوئی کم از کم تھوڑا بہت لوگوں کو ہوش آیا ہے کہ اگر آپ بھی ہوش نہیں کریں گے تو اب بہت ہو سکتا ہے کہ بہت سارا مورال ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد کیا ہوا ہے جناب نیب کا نیب کی طرف اس طرح سے باتیں ہوئیں اور فوری طور پہ شبلی فراس صاحب ان کے ترجمان بن کے آگئے یہ حالت ہے بھائی کہتے ہو نیب اگر خود مختار ادارہ ہے نیب اگر اپنی مردی سے کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو ٹپکنے کا کیا ضرورت ہے بیچ میں آپ کیوں ٹپک کیا گئے ہو جناب ان کی ترجمانی کر کے اور جناب کل مریم نواز صاحب نے مریم نواز صاحب کی کل کی تقریر میں سارا انہوں نے نیب پہ بولا ہے آپ دیکھ لیں اور دوسرے دن شبلی فراس صاحب آ کے بیٹھ گئے تو اسے کیا مراد ہے اور پھر کہتے ہیں کہ نیب کے بیچے نیازی ہے تو پھر تم مچھر جاتے ہو تو پھر ہے نا مانو نا پھر غلط بات کر رہے ہو نا اور نواز شریف صاحب نے بالکل جلسے میں کل کے جلسے جو ان کا جلسہ ہے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہا ہے جنرل باجوہ صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ میں کہتا اور آ رہا ہوں نا آج سے بیس برس پہلے سے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرو اور جنرل باجوہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی جو کل بات کی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا جناب بالکل آپ نے بجا فرمایا لیکن جنہوں نے گھر کو ٹھیک کرنا تھا نا ان سیویلینز پر آپ نے ڈان لیکس جو ہے نا آپ کے ادارے نے لگا دی ان سیویلینز پر ڈان لیکس لگا دی جنہوں نے گھر کو ٹھیک کرنا تھا آپ نے گھر کی چوکیداری کرنی تھی لیکن وہ چوکیداری سے آگے نکل کے بہت کچھ ہی دوسرے کام شروع کر دی لیکن اب بات یہ ہے بھارل کہ مان وہ بھی گئے ہیں کہ گھر کو ٹھیک فسٹ پہلے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہی بات ڈان لیکس میں ہوئی تھی تو غداریوں کے فتوے لگ گئے تھے وہ جو مالشیہ اور پالشیہ چینل ہیں انہوں نے اس کو اتنا اچھالا ڈان لیکس کو کہ فتوے لگا دیئے گئے اور آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہی باتیں متعدد سیاستدان کہہ چکے ہیں کہ پہلے گھر کو ٹھیک کرو بعد میں ادھر ادھر دیکھو میں نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے ہم مریخ پہ نہیں رہتے آپ مالشیہ اور پالشیہ چینلوں کے ذریعے آپ اس عوام کے تو کچھ یا قوم یوت کے تو جو ہے نا کر سکتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں لیکن امریکہ برطانیہ پوری دنیا یہ جو گلوبل ویلیج ہے ان کو بے اکوف بنا سکتے ہیں ان کو نہیں بنا سکتے تو پہلے گھر کو ٹھیک کریں یہی طریقہ ہے آپ نے اگر اس وقت مانا ہوتا تو اب یہ حالات نہ ہوتے اسی وجہ سے برادشیٹ آگے جناب ریپورٹ اچھا وہی برادشیٹ جس میں پاکستان کا تقریباً ساتھ سے دس عرب چونہ لگ گیا پکڑنے کے لیے گئے تھے نواز شریف کی چوری اور چونہ قومی خزانے کو لگا دیا اور جناب برادشیٹ کی اب جو ریپورٹ آئی ریپورٹ تو پبلک جب ہوگی تو اس میں میں تفصیلی ویڈیو ضرور کروں گا لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بھی یہی کہا گیا کہ کوئی بیس لاکھ ڈالر کی خفیہ ادائیگیاں ہوئی ہیں اور کوئی وہ غلط ادائیگیاں ہیں اور سب سے بڑی بات ان ادائیگیوں کا ریکارڈ غائب ہوگی ہے ہاں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا کیا ریکارڈ ہے ان ادائیگیوں کا ریکارڈ غائب ہوگی ہے اور وہ جناب ہوا کیا کہ پتہ نہیں کس کو ادائیگی کی کس کس طرح سے کی وہاں پہ لندن کی عدالتوں میں بھی جو ساری چیزیں سامنے آئیں وہاں پہ وہ قعب مصاوی نے بھی سارے سارے کچھ فلان جنرل آیا جناب میرے پاس اس نے ایک عرب وہ کہتے ہیں میں ان کو میرٹ پہ بات کر رہا تھا وہ کمیشن مانگ رہے تھے بار بار ٹھیک ہے اب حالات تو یہ ہیں وہ جنرل امجد صاحب جو اس کے پہلے چیئرمین تھے انہوں نے کہا جی وہ تو فراڈ ہوا میرے ساتھ وہاں لے کے گئے ہیں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ کوئی نلیک لوگ ہیں انہوں نے کچھ پکڑے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے آج ریکارڈ جل گئے ہیں وزارت خزانہ سے جل گیا اسی طریقے سے جو ہے نا فارنافس سے جل گیا گویٹانی جنرل کا ریکارڈ جل گیا اچھا جو وہاں پر پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہاں پر جو ادائیگیاں ہوئی ظاہر ہیں انہی کے ذریعے نا وہاں پاکستانی ہائی کمیشن کا ریکارڈ بھی وہ بھی غائب ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہ حالات ہیں جنرل امجد نے کہا کہ جناب وہ بلکل میرے ساتھ تو فراد ہوا تھا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے کوئی کچھ نہیں پکڑا یہ ایسے ہی بس جو ہے نا فضول میں کام کرتے رہے ہیں اس کے بعد وہ جنرل خالد مقبول صاحب انہوں نے کہا جی اے واہ جی واہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ کیا بات زبردست قسم کا کام کی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جنرل منیر صاحب غالبا ان کے نام ہے حفیظ منیر تو وہ جو ہے نا وہ آئے انہوں نے معاہدہی کینسل کر دیا اب میں حیران ہوں کہ انہوں نے تینوں نے سٹیٹمنٹ تو دیا ہے اب سٹیٹمنٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آخر عظمت صحیح صاحب نے اگر پوچھا ہو ان سے کہ ایک تو اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے وہ تھائی فراد تیسرے نے معاہدہی ختم کر دیا یہ کس طرح کی جسٹیفیکیشن دی ہوگی درہا یہ بھی پتہ کریں گے یہ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے کیا صورتحال ہے اور اب وہ انکوائری ریپورٹ تو آگئی اب دیکھیں وہ ریپورٹ کب کھلتی ہے اس ریپورٹ کے بارے میں جب وہ کھلتی ہے تو پھر اس کے بعد جن جن کے نام آتے ہیں پردہ نشینوں کے ان کے خلاف کاروائی کیا ہوتی ہے کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے نا بس ایسے ہی ہوگا جیسے آٹا سکینڈل آیا چوری کا چینی چوری کا سکینڈل آیا دوائیاں چوری کا سکینڈل آیا ماسکس یعنی آپ اندازہ کریں کہ ماسکس کب سکینڈل آ گیا یہاں پر اور اسی طریقے سے آج پتہ چلتا ہے کہ دوائیاں کتنی مہنگی ہیں ایک تو کرونا کے پیشنٹس کو مفت کچھ نہیں مل رہا اور ما شاء اللہ پانچ سو گناہ پانچ سو فیصد تک دوائیوں کو مہنگا کر کے دو دو سو تین تین سو گناہ مہنگا کر کے دوائیوں کو حالات یہ ہیں کہ ایک تو ان کو مفت ملتی نہیں بیچاروں کو اور جن کو خود خریدنا پڑتی ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے کہ وہی دوائی جو کہ آج سے اگر نواز شریف کے دور میں خریدی جاتی یہ میں کوئی اگزیجریشن نہیں کر رہا یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں اور اس دوائی کا بل اگر پندنہ سو بنتا تو آج اسی دوائی کا بل چھ ہزار بن رہا ہے یہ ہے نیا پاکستان یہ ہے تبدیلی خان صاحب یہ تبدیلی آپ کو مبارک ہو عوام کا یہ تبدیلی کچومر نکال گئی ہے یہ میں آپ کو بہت ہی آنسٹلی کہہ رہا ہوں کوئی زد میں نہیں کہہ رہا ہاں جن کو اگر فرق نہیں پڑتا تو نہیں پڑتا ہوگا لیکن جو غریب لوگ ہیں جو میڈل کلاس ہیں ان کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خان صاحب نے ماشاءاللہ ایسی کچومر نکالنے والی تبدیلی لائی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں میڈل کلاس کو جینے جوگا نہیں چھوڑا غریب تو بلکل ہی پسکے رہ گی ہے نا لیکن میڈل کلاس بھی مانگے تانگے اور مانگنے پر اور بھیق مانگنے پر مجبور ہو گئے میڈل کلاس یہ یہ حالات ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ پندرہ دن یہ کرونا سے لڑتے ہیں اور اس دوران دوائیاں استعمال کرتے ہیں آپ کی سیلری ہوتی ہے بیس ہزار بائیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار غریب بندے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ تیس چالیس ہزار تو میں آپ کو میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں نا ان کی سیلری ہوتی ہے اور اس میں بیماری پہ آپ کے اسی ہزار سے زیادہ لگ جائیں تو آپ کو کیا وہ ہوگا اور آپ نے تو ہسپتالوں میں شٹ لگاک دی ہیں کہ دوائی یہاں سے نہیں ملے گی تو وہ دوائی یہاں سے نہیں ملے گی تو پھر وہ کہاں سے ملے گی آپ مجھے یہ تو بتا دیں آپ نیچے والے طبقے کو بہت اوپر اٹھانے کی باتیں کر رہے تھے امید ہے آپ کو یہ پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ